بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور جس کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جس وقت تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے یہ میں میٹھی سی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ ناظرین میں اپنے پروگرام بیٹھک میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ٹی وی نائن نائن پر میرے ساتھ بیٹھک میں موجود ہیں میرے منشی صاحب نجمی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں گاؤں میں حکمت کا کام سارا انجام دیتے ہیں حکیم اشرف صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں نور خیال صاحب جو کہ ہمیں گاہی فرام کرتے ہیں تازہ ترین خبروں سے اور بیٹھک میں موجود ہے ہماری پیاری بہن باجی فضیلت جو کہ گاؤں میں رشتہ بندی کے کام کو سر انجام دے رہی ہیں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے عویس صاحب نوجوان گلوکار جو کراچی سے تشریف لیا ہے خاص طور پر ہمارے گاؤں میں اور ہماری بیٹھک کی زینت بنا اور انشاءاللہ آپ اس کی آواز سے محضوظ ہوں گے منشی صاحب کی آلچہ علی تعداد چوہدری عشق صاحب جناب منگل عالم صاحب ٹھیک ہو طبیعت والے تا ڈی بڑی خموشی ہے کی گھلے چپ تھا نہیں تا نو بھئی کہ نراز ہو میرے نال تو سے نہیں ہے سلدہ بے چوہدری صاحب تو دیان تو پہلے نا آپس بے چے سارے گلان باتاں کر دے پہ ایساں تے میں سنڈا پہ ایساں تے میں گائی دے موجود ہے ایک دوسرے نال نا گلان باتاں کر دے پہ ایساں تے میں گائی دی وائے نا سردگی تے پریشانی تا ڈھونتے ہی تو نروس دے ہوئے نا کی یار ملک دے حلال کدر جا رہے نے کی ہوئے گا کس نا دے جس نا نا بغیر اطلاع تو ہر چیزے ریٹ ودے جا رہے نے بیل ودے جا رہے نے ملک دے وچے افرہ تفرید آلم ہے جس نا یعنی کے بے سکونی جی ہے دیکھو جی گاندہ ہی مجھل صاحب مہنگائی تے ہو رہی ہے کوئی چنکار نہیں کر سکتا لیکن مہنگائی ہوں انہال کوشش کر دی چھڑ دی دی ہے کوشش نہیں کرنی چھڑنی سے انسانوں اپنی حمد رکھو مہنگائی جڑی ہے نا ہوتے بہت زیادہ ہے زیڑی اشیاء آنے نا ہوتے زیڑے نے ودگے نے تے ہر کوئی پریشان ہے پریشانی کلی کام نہیں آنے تھوڑی منس زیادہ کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کوئی سب پیدا کرے تاکہ اپنے ملک بھی خوش آلی ہوئے سالے بینڈے جو بھی خوش آلی ہوئے صلی اللہ صاحب دیکھو نا جڑا کام عمدنی آلے لوگ نے یا مزدور تبک ہے نا وہ نا دے ہونے سبزیاں اپنا گوشت پھال وہ نا دی پہنچ تو دور چلے گے نا یا تو تاک لوگ پہنچ گے نا تفاقیاں تاک نوبتہ آگی جو بھی کہنے دے ہی کام کر دے رہا پھر بھی پوری نہیں پیندی جنہیں کم گیائی ہو چکی ہے اکی صاحب تس ہی صحیح کہہ رہے ہو ایک دور ایسا بھی سی کے کھاندان دے بیچ جڑا ایک کنبا یعنی کہ ایک میاں بیوی اولاد جڑی ہونے چار پانچ چھے بچے ہونتے بچے بھی کہنے دو بچے ہونے چاہی دے ہونتے بچے ہونے چاہی دے نا ہونتے نہیں نا پہا زیادہ ہونتے اوہ معاملے جڑے نے یعنی ایک واحد فرد جڑا کار دا سی عورت بھی کام نہیں سی کر دی بس کار نسمال دی سی اپنے بچے ہونے دے اقبال کر دی سی اوہ واحد فرد کفیل ہونے دا سی وہ دن پوری پیندی سی ہونتے دیکھیا ہے کہ ہر کوئی جس جنگ چکے گئے کچھ نہ کچھ میں کرا تاکہ میرا کار خوشحال ہوئے ایسی اپنی ضرورتہ بھی ودا لیئے ہیں ضرورتہ بھی ودا لیئے ہیں ایسی اپنی اسائش بھی ودا لیئے ہیں ایسی اپنا طرزِ عمل زندگی دا تبدیل کر لیئے ہیں اوہ دی وجہ نا بھی تھوڑی میوسید ہے نا دیکھو نور صاحب تسی ماشاءاللہ بہت اچھے سمجھ دار بندے ہو تسی ہمیشہ اچھی ہیں گلنہ کار کے لوگوں کو دادہ سل کیتی ہے تے بڑی اچھی محفلان لوٹکے گئے ہو تسی شاوری صاحب مہقائی جڑی ہے جس دے مطلقے گلنہ کار رہے ہیں آسمان نو کیمتاں چھو رہی ہیں یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ایس سارا اگر دیکھیا جاوے ایس دا تذیعہ کیتا جاوے تے ایس سارا قصور مجودہ جڑی اٹھے جب محکومت ہوئے اندہ قصور اندہ ہے ایک جڑے لوگ امیر ہے تاجر لوگ ہیں انگے وہ چیزیں سٹاک کر لیں دے انگے زخیرہ اندوزی شروع ہو جائندی ہے گی اور پھر جت تو سب تو زیادہ خرابی پیدا ہوندی ہے اوہ حکومت پرائیس کنٹرول کمیٹیاں جڑی ہیں آپس ویچ مل جاندی ہیں جس وجہ تو مہنگائی ہوندی ہے گی ٹھیک ہے مہنگائی اس دے وچ کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے لیکن انہا لوگاں دا قصور ہے جیڑے ایس وقت ساڑے اقتدارچ لوگ ہیں اور تاجر لوگ ہیں کہ اگو محرمزان آ رہے آئے گا اور انہا لوگاں سٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے گا دیکھو نور صاحب کسی گل بڑی اچھا نکتہ اٹھایا ہے لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا جیڑا سعود دا کام کر دا سدھا سدھا اسلام دے دائرے جو باہر ہے دشمنی پیدا کر رہے ہیں دین دے نال انہاں دنوں دے اسی نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ انہاں دی ذریعہ معاش ہے وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے دا خیال رکھنا ہے ہر بشر دا خیال رکھنا ہے زندہ چیز نوں انہیں رزق دینا ہے اور رزق قدی بھی کٹنی ہو سکتا جو مرضی کومد نا حلوی ہو جوے کوئی گال نہیں لیکن جیڑا رازق ہے نا وہ کریم ہے ٹھیک ہے انہیں رزق دینا ہی دینا ہے انہیں ساڈوں میں نہیں سمجھ دا کہ کوئی بھی انسان جیڑا اشرف المخلوقات ہے میں کہنا دوسریا مخلوق کا کیڑا تھا کہ جیڑا وہ بھی رزق لیا کے جانتا ہے تیسی تیشرف المخلوقات ہے شاملہ تی اللہ ساڈے رزق لیا پہلے بہترین انتظام کر دینا ہے اور اتھو رزق تا کر دینا ہے جیتھو سا سوچ ہی بھی نہیں ساکتے تی میوسی گناہیں میوس نہ ہو تی میں دیتا نمشورہ دیاں گا کہ جیڑی میوسی بھی کرنا کر دینا ہے انہیں اس ٹھیک دروشی پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے کہ میں اپنے نبی دے خود دروش پڑھنا ہوا اور دروشی ویسا توفہ ہے کہ اگر اسی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروش پڑھنے ہیں تی ساڈے عمال دے بیچ دس نکھییں لکھیا جاندی ہیں دس ساڈے درجات بلاند ہوندے ہیں تی دس ہی ساڈیاں برائیاں سے ہی انہوں نے ختم کیتا جاندہ ہے تی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروش پڑھا جاندہ ہے ایک ساڈے گناہ کٹ جاندے ہیں وہ نیکییں اضافہ ہوئی اندہ ہے درجات بلاند ہوئی اندہ نے بڑی اچھی بات ہے کہ آقا کریم تے دروشیف تے اللہ بھی پیر پید ہے اللہ جنہیں کام کر دے ہیں اسے وہ بھی کری جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اللہ پاگنے تے رزق دینا اللہ پاگنے تے وعدہ رزق دیندہ لیکن اے جنہیں انسانی تقسیم ہے یہ دی وجہ دے تو آنگے لوگ پر اکان ہو جاندے ہیں ضرور ہے زندگی دیا جنہیں دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ راضے کے مسبب الاسوابے اسی دعا ہے فرما سکنے ہیں اسی ہے آپ پاس مل کے اللہ تعالیٰ دے گئے کہ یا اللہ جنہیں ساڑے تے حکمران انہوں اکل دے نا خون دے آمین جی اصل بات ہے ٹھیک ہے اوہ حضرت عمر فروق تران دے حکمران بان جاند جی دو نہ دی حکمران نہیں سیدھا آپ نے فرمایا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ درائے دجلہ دے کنارے تے گھر کوئی کتا بھی بکھا رہے گیا بکھا رہے کے مر گیا نا اوہ دہ صحابی میں دینا ہے میں عمر نے دینا ہے یعنی اپنے نا مخاطر میرے کوڑ پوچھے جائے گا پوچھے جائے گا یعنی درد دل سی انہوں نے انسانہوں نے جانواراں لی بھی تے باکی اسی تے انہوں نے دیکھو اسی جنہوں کی صرف حکمرانی دنے ہیں نا تے اسی انہوں نے ووٹ دنے ہیں سانو اللہ تعالی نے ووٹ ایک طاقہ دیتی ہے کہ اپنے لی حکمران چنو ٹھیک ہے تے اے لوکا نہیں ووٹ دے کہ انہوں نے لیکٹ کیتا ہے تے آئے نے اینا جے تھوڑے یہ ایکسپیئرنس نے کمی ہے تے دعا کرو اللہ تعالی انہوں نے تجربے کار انتظامیاں دے بلکہ دعا یہ سانو کرنی چاہیے دی ہے کہ اللہ ساڑے ہوتے رحمت کرے اللہ رحمت کردے ہوئے گا وہ مسئلہ یہ ہے رحمت کرنالا رہیم ہے یہ دیکھو تے مہم سمی نہیں رہے ایک ماں اپنے بچے نو پکھا نہیں سوندن دی تے مجھے دینے لگتا ہے اللہ نے اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی اللہ پکھا سوئے گا اللہ تعالیٰ نے سترمات چنو پکھا سوئے گا سو دینے اللہ چنو پکھا سوئے گا موسیقی تنقید برائے تمیر کرو دیکھو اگر اگر اکھ بنانا جا اہل نہیں ہے انہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کرے گا کوئی انہاں نوکل آئے گی وہ آپ پہی اچھے بندیاں نوکلے آنگے جیڑے ناہل نہیں وہ پیچھے چلے جانگے ٹھیک ہے او دنہاں بہتری آئی ہے ایک ملک چھے تو اسی ہور کوئی گل کرنی ہے تو کرو اے آج محول شروع تو یہ سنجیدہ یا بنا دیتا ہے تو سبی نہیں ہون اسی اس نتیجے دے پانچے ہیں تھوڑی گفتگو تو تھوڑی میربانی تو اسی سننو مذہب دے حوالے نا کافی روشناس کرا دیتا ہے گا کہ روٹی اس دینی دینی ہے خاک کس حالت وے چوی کتنی مہگائی ہو جاوے جو کچھ بھی ہو جاوے تو آڈے خیال دے مطابق روٹی اس دینی دینی ہے تے پھر اسی یہ جڑی مجودہ حکمران ہے لہنو کیوں گا لی گروش کرنے ہیں گے روٹی تے سنو اس نے دینی ہے جی پھر انہا دا کی کسور ہے تاڑییں گلنا دونا میں نو ایک گالی آدھا آگی توقع دے والے نال توقع جیڑی ہے نا اللہ تعالی تو ہٹی ہوئی ساڑی نا بلکل جی ہاں جی یعنی اسی جو سوچ رہے ہم یوسی اہی گال دینا کہ توقع ہی نہیں اللہ دے بڑی گورنہ سننا بڑی مذہر ہی جا رہے گا لی جی سن رہے ہیں بارش نا ہون دی وجہ نال فصلہ نا ہون اچھا خوشک سالیوں نے شروع ہوگی تے کہت دے نا عوامل نظر آنے شروع ہوگی کہ ممکن ہے کہ کہت شروع ہو جائے تے وہ لوگا نے آپ پچھ مشورے کرنے شروع کر دیتے کہ اسی کی کیا ہویا کام کری ہے کہ ساڑھا مالک جڑا ساڑھا کھالا کے وہ خوش ہو جائے تے بارش برس جاوے می پیائی ہوئے تے خوشک سالی ختم ہوئے فصلہ ہون آنا لے وقت چھ کہت نہ پوے تے وہ سارے لوگا نے ایک دوسرے مشورہ کیتا تے انہوں نے کیا اسی کیوں نہ جنہیں اسی کریگ پری پینڈ گئے ہیں نا اے سارے ہسی اللہ دے اگے حاضر ہو کے تے گڑ گڑا کے رو کے دعا منگیے تے اسی کیوں نہ سارے کٹھے ہوگئے ایک مدان دے ویچے کٹھے ہو جائے انہوں نے اپنی مسجدہ دے ویچے اعلان کرانے شروع کر دیتے ہیں نا کہ ٹائم مقرر کر رہے ہیں کہ زور ویلے تو بعض جڑے ہیں نا نماز ویستے کٹھے ہیں سارے لوگ جڑے ہیں نا اپنا زور نماز تو بعض آپ نے اپنی مسجد کو نکل کیتے ہیں فلانے میدان چاہدے ہیں چاہدے ہیں کہ وہ میدان دے وئچے قران چا لوگ آگے میدان چاہدے ہیں مسجدہ چاہدہ آگے ایک بندہ جڑا ہے نا چھتری پھڑ کے لگا جا رہے ہیں اونی جڑا ہنو دیکھتے ہیں نا ادل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نا ادل دیکھتے ہیں نا دیکھتے ہیں نا experiences ہمیں بارش تیار نہیں دی ہے جنہاں ہمیں چھتری لائکے تو ہمیں ہمیں بارش ترسندہ ہے چھتری پڑ کے جا رہے ہیں وہ وہاں چل دا ہے بندان چھ پہن جان دا ہے کوئی بندے دا ہمیں مت کر رہے ہیں سوال کاری لاندھا ہے کہن دا ہے یار تو کلے چکر چھتری پڑ کے پیرنا 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 وہ جمعی نور صاحب کو نہیں رہے جان دا چوری شدے بگایر جا ہم عقیم صاحب کو دعائی کچھ لیے بارے پوچھے بگایر ہیں وہاں چھتری لائی پھرنا ہے وہ کہن دا ہے کہ اسی کی کرنا ہے وہ کہن دا ہی اسی دعا کرنا ہے کادے لائی انہیں کی دعا اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالی جی لائنا می پاد ہوئے تو انہیں کیا پھر جدو می پوے گا توسری لوگ کی پی جدے کا عرجہ ہو گئے تو میں اپنی چھتری سے لے جا ماں گا ایکی مسال نے قائم کی تھی کون رابط ہے تکوا سے توقع ہے بروسہ ہے اپنی رابط ہے کہ جدو ہم اسی دعا مانگا گے اسی ادنے خلوصے دل نہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی نے فور ہی انہوں قبول کر لینا ہے چیا بات ہے چودی صاحب سولہ انہیں گال ساتھ اچھا ہوں میرے پائیو تو اسی مجوسی دیں کہ اللہ ختم کرو تے اپنے مہمان نال اسی ان گال کرنے یا ویس بھائی نا ویس بھائی خرید نالو تسی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ٹھاک آئے ہیں گاؤں کا محول کیسا لگا آپ کو اچھا لگا ہے کافی مجھے دراصل گاؤں میں زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے شہر کے مقابلے میں تو پولیوشن کا مسئلہ ہے وہاں پر جی پولیوشن کا مسئلہ اور دل والے لوگ بھی زیادہ نہیں ہوتے اس وجہ سے مجھے لاہور کے لوگ زیادہ پسند ہے کیونکہ ایک اپنا بھی تعلق اس سے ہے لاہور سے ہے اور گاؤں سے ہے تو اس وجہ سے کافی خوشی ہوتی ہے آپ کو ہمارا گاؤں کیسا لگا ہے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کافی مزہ آیا یہاں پر کھیل کود یہاں پر عام ہوتا ہے شہر کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں وہاں پر کھیلنے کودنے کا وہاں پر بہت کم نظام ہے بہت کم سسٹا میں کھیلنے کودنے کا یہاں پر کھلا محول ملتا ہے ہمیں کھیلنے کے لیے اور کھانے کے ساتھ سے اگر بات کریں تو ہمیں ہر چیز دیسی ملتی ہے بلکل بلکل تو اس لیے آپ پڑھائی بھی جاری ہے اور موسیقی کا شوق کیسے آپ کے ہوا موسیقی کا شوق ایسے ہوا کہ میں اپنی کلاس میں دراصل پڑھائی کے ساتھ ساتھ جب ہمیں فارغ وقت ملتا تھا پانچ منٹ کا دس منٹ کا تو میرے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ میں شیر بناتا تھا فرس ٹائم میں نے شیر بنانے شروع کی پھر شیر کے ساتھ ساتھ آہستہ ہمیں سنگنگ کا شوق ہونے لگا چلیں ابھی آپ مکیاں سنا رہے ہیں خیر باد میں سنیں آپ سے جی بالکل ابھی ہم آپ کو عرفانہ کرام سنا رہے ہیں تاجدار حرم وقفے کے بعد کہیں مت جائیے گا ٹی وی نائن نائن کے ساتھ رہیے گا موسیقی